اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم و من اہل الكتاب من ار تأمنه بقنطار جؤدده الیک و منہم من ان تأمنه بدینارل لا یؤدده الیک اللہ ما دمت علیہ علیہ قائمہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّ الزِّينَ سَبِيلَ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَا مَنْ اَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيدِ صدق اللہ العظیم ترجمہ سمات فرمائیے لاریب کلام میں رب ذلجلال ارشاد فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب میں سے بعض ایسے لوگ ہیں کہ اگر تم ان کے پاس دھیروں مال بھی امانت رکھو تو وہ تم کو ادا کر دیں گے اور بعض ایسے ہیں اگر تم ان کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھو تو وہ تمہیں ادا نہیں کریں گے سوائے اس کے کہ تم ان کے سر پر کھڑے رہو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہہ چکے ہیں کہ ان ان پڑھ لوگوں کا مال ہڑپ کرنے پر کوئی گرفت نہیں ہوگی اور وہ دانستہ اللہ رب زلجلال پر جھوٹ بانتے ہیں کیوں نہیں جس نے اپنے اہد کو وعدے کو پورا کیا اللہ سے ڈھرا بے شک اللہ تعالی متقین کو محبوب رکھتا ہے متقین سے پیار کرتا ہے یہ ان آیات کا ترجمہ ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے یہودیوں کے عالم اور بعد میں یہ صحابہ کرام میں بھی شامل ہو گئے یہ بہت بڑے عالم تھے یہود کے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس بارہ سو اوکیا سونا رکھا انہوں نے وہ سونا اس کو واپس ادا کر دیا اور اللہ تعالی نے چونکہ وہ یہودی تھے اللہ تعالی نے ان کی مدہ قرآن میں بیان فرمائی ہے کہ ان میں سے باز اہل کتاب ایسے ہیں کہ ڈھیرو مال بھی انہیں دے دیا جائے وہ واپس کر دیتے ہیں اسی طرح ایک شخص اس کے پاس یہ بھی ایک جہودی عالم تھا تو اس کا نام آزورا تھا اس کے پاس کسی نے ایک دینار امانت کے طور پر ایک دینار رکھا تو اس نے اس ایک دینار میں خیانت کر لی اس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا اس کی مضمت فرمائی جہاں پر بارہ سو کیا مال تھا سونا تھا وہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی نے واپس کر دیا اور جہاں پر صرف ایک دینار تھا تو وہ اس شخص نے واپس نہیں کیا تو یاد رکھیں چوری دس روپے کی ہو چوری اربوں روپے کی ہو وہ چوری ہوتی ہے بڑے آرام سے بیٹھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ فلان حکمران نے اتنی کرپشن کی ہے اتنا مال لوتا ہے آپ اپنے اوپر نظر دڑھائیں آپ کسی بھی شعبیں بیٹھے ہوئے تو کیا آپ نے ناجائز منافع کر کے فراڈ نہیں کیا ہوا آپ نے وہاں پر اپنے کسی بھی کاروبار میں اب کوئی بندہ مومن ہو تو ہم اس کا نہیں کہہ سکتے سب کی نہیں کہہ رہے پانچ ہنگلیاں بھی برابر نہیں ہیں لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان کے ہاتھ جتنا لگتا ہے وہ اتنی کرپشن کر دیتے ہیں اتنی وہ ہیرہ پھیری ضرور کرتے ہیں اور کئی ایسے تو لوگ ہیں میرے ساتھ وہ جب ان کا ہوتا ہے تو میں ان کو بالکل واضح طور پتاتا ہوں کہ یہاں پر آپ یہ نہ دیکھیں ایسے ہو جائے گا بڑی وہ ہی لو اجت نکال رہے ہوتے ہیں انہوں بتایا جاتا ہے کہ نہیں اس کی اجازت نہ شریعت دے رہی ہے نہ قرآن پاک میں ہے نہ فرمان رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے لہٰذا اگر اس کو چھوڑ دیں تو یہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا فرمایا کہ سر پر کھڑے رہو جس کے پاس امانت رکھو تو سر پر کھڑے ہونے کا یہ لگوی معنی نہیں مراد دیا جاتا کہ اس کے سر پر کھڑے ہو جائیں وقاعدہ مفسرین ایک ارام نے لکھا ہے کہ مطلب اس کا پیچھا نہ چھوڑا جائے وہ جس جگہ پر ملے اسے پکڑ لیں میرا ادھار میری امانت واپس کرو تاکہ وہ نظریں چورا چورا کر آپ سے بھاگتا رہے اس کے سر پر کھڑے رہو یہ قرآن کا مطالبہ ہے اور امام عاظم ابو عنیفہ رحمت اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ سے استدلال کیا ہے کہ کرز خوا کے لئے جائز ہے کہ وہ اس وقت تک مکروز کا پیچھا کرے پیچھا نہ چھوڑے جب تک وہ اس کا کرز ادا نہ کرے اس لئے کوئی اگر ٹائم دیتا ہے پہلی بات ہے کہ آپ کسی کے ساتھ لیندن کرتے ہیں تو آپ وقت پر اس کی امانت اس کی اماؤنٹ واپس کر دیں یہ ایک مسلمان کا طریقہ ہے بندہ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ اپنی زبان پر پکا رہتا ہے اور وہ اپنے مدت مدت جو ہے وقت کی اس پر رکم واپس لٹا دیتا ہے لیکن ہمارے معاشرے میں اسی پرسنڈ لوگ ایسے ہیں جو ٹائم دینے کے بعد وہ وقت پر کرز واپس نہیں کرتے یاد رکھیں کہ ہر گناہ معاف ہو جائے گا اگر یہ کرز کسی نے کسی سے لیا ہوا اور کسی کو نہیں پتا کہ اس کی موت کب آ جائے گی تو یہ معاف نہیں ہوگا اور اگر جس کا آپ نے کرز دینا ہے تو وہ معاف کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو بے حد و بے اسحا وجہ رتا فرماتا ہے دونوں رستے شریعت مطاہرہ نے بتا دیئے اس کے بعد یہودیوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کا مال ہڑپ کرنا یہ جائز ہے تو اس پر ایک قرآن پاک نے انہیں خائن کہا تو یہ ایک اعتراض بھی ہو سکتا ہے خیانت کرنے والے تو ہر قوم میں موجود ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہودیوں کو ہی خائن کیوں کہا اس کا جواب بڑا سادہ سا ہے کہ یہودیوں نے اصل میں مسلمانوں کے ساتھ صرف خیانت نہیں کی خیانت کرنے کو جائز سمجھا ہوا تھا ایک ہوتا ہے خیانت کر لی بندہ کہتا ہے گناہ ہے لیکن ہو گئی ہے بشروں غلطی ہو گئی ہے لیکن وہ کہتے تھے نہیں ہم یہودیوں کے ساتھ یہودی کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہم خیانت کریں گے کیونکہ ہم اس کو جائز قرار دیتے ہیں قرآن پاک میں ان کی مزمت فرما دی ہے امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانہ جائلیت میں فلان شخص یہ اپنے رشتداروں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا تھا مساکین کو کھانا بھی کھلاتا تھا کیا اسے اس کا فائدہ ہوگا تو فرمایا کہ اسے ان نیکیوں کا فا کوئی عجر نہیں دیا جائے گا چونکہ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑا اور ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو بخش دینا اس کے بعد پھر فرمایا کہ جس نے اپنے عید کو پورا کیا اللہ سے ڈرا تو اللہ تعالی یہ متقین کی صفات میں سے ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں متقین کی صفات میں سے ہے کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کر دیتے ہیں اصل میں مسلمانوں کے مال کو یہ یہودی جائز قرار دیتے تھے اور کچھ اگر مسلمان بھی یہ عمل کریں گے تو ان کا شمار بھی قیامت والے دن یہود و نصارہ کی صفوں میں ہوگا یہ یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عباس ان کے پاس ایک شخص آیا نا تو آ کر کہ کہنے لگا کہ ہم نے ہم جن سے ٹیکس لیتے ہیں تو ہم ان کے مالوں پر بھی قبضہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم ان کے مالوں پر بھی قبضہ کر سکتے ہیں جائز ہے چونکہ وہ ہمارے علاقے میں رہ رہے ہیں حضرت ابن عباس نے اسے جواب دیا پھر تو تم یہودیوں والا کام کرتے ہو نا یہودی کہتے تھے مسلمانوں کے ساتھ ان کے مال پر گرفت کرنا قبضہ کرنا جائز ہے تو یہ تو یہودیوں کا کام ہے جب اقلیتیں ٹیکس دے کر تمہارے ملک میں رہ رہے ہیں تو پھر یہ نہیں ہے کہ تم ان کی جان و مال پر قبضہ کر لو اور انہیں نقصان پہنچانا شروع کرو ایسا نہیں ہوگا بلکہ تمہیں چاہیے کہ ان کی جان و مال کی حفاظت کرو وہ تمہیں ٹیکس پہ کر رہے ہیں یہ قرآن حقیم کی تعلیمات ہیں یہ اسلام کا حسن ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مسلمانوں کو اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبْتَ